موسیقی میں جس بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کومن ہے اور اس سے گیسٹرو ایسو فیجل ریفلکس ڈیزیز یعنی گرڈ کہتے ہیں جن لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوور ویٹ ہوتے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے یا ایسے لوگ جو کہ اوور ایٹنگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں ایسے بھی لوگوں میں یہ موجود ہوتی ہے جو خاص طور پر سموکنگ کرتے ہیں بہت زیادہ حاملہ خواتین میں بھی جو ہے وہ گرڈ بہت زیادہ کومن ہے اس کے کچھ خاص مخصوص علامات ہوتی ہیں اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ غیر مخصوص علامات ہوتی ہیں مخصوص علامات یہ ہوتی ہیں کہ شدید سینے میں جلن ہو رہی ہے اور بوں میں کھٹے پانی کا آنا اور نگلنے میں کھانا کھانے میں غزہ کی نالی میں تکلیف کا محسوس ہونا غیر مخصوص علامات میں پیشنٹس آتے ہیں تو انہیں یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ڈاکٹس آب ہمیں کھانسی ہو جاتی ہے بہت زیادہ کھانسی رہتی ہے گلے میں درد ہونا آواز کا تبدیل ہونا اس کے علاوہ کانوں میں بار بار تکلیف ہونا دانتوں کا خراب ہونا یہ وہ غیر مخصوص علامات ہیں بعض دفعہ جس کے ساتھ پیشنٹس اوپیڈی میں آتے ہیں اس کے علاج میں ہم پیشنٹ کو لائف سٹائل موڈیفکیشن ایڈوائز کرتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے لائف سٹائل موڈیفکیشن میں پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ جو اوورویڈ ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہے انہیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے وزن کو کم کیجئے ہیں اس کے علاوہ کچھ خاص کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن کا پرہز بتایا جاتا ہے اس میں الکوہل ہے چوکلیٹس ہیں کافی ہے سٹرس جوسز ہیں اور ٹومائٹو بیسٹ پروڈکٹس ہیں اسی طریقے سے اس کے ساتھ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہمارے پاس کچھ ایسی عدویات موجود ہیں جس کو دینے سے میدے کی تضابیت میں کمی آتی ہے اور اس سے میدے کی سوزش اور غزہ کی نالی کی سوزش بہتر ہوتی ہے ایسے پیشنٹس جن کو لائف سٹائل موڈیفکیشن اور میڈیکل ٹریٹمنٹ سے کوئی بہتری نہیں آتی تو ایسے پیشنٹس کو پھر سرجیکل آپشنز پہ جائے جاتا ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ بتائی جاتی ہے اور اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو ایک پروسیجر ہوتا ہے جسے فنڈو پلائیکیشن کہتے ہیں اس میں غزہ کی نالی کے آخری حصے کو اس کے جو اوپننگ ہے اس کا جو موہ ہے اس کو چھوٹا کیا جاتا ہے موسیقی